اوکارا سے سیٹی ٹی وی پاکستان کی رپورٹ کے مطابق دسٹرک ایمجنسی آفیسر زفر اقبال نے کہا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو اوکارا نے ماہ اگست میں 3757 ایمجنسیز پر بروقت رسپانس کرتے ہوئے 8680 افراد کو مدد فراہم کی جبکہ 648 متاثرین کو موقع پر ابتدائی تی بیمداد فراہم کی 2832 کو ہسپتال میں منتقل کیا اور 1533 افراد کو سلاب سے متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اوکارا کی ماہانہ کارکردگی کے جائزے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو اوکارا کو گزشتہ ماہ کل 26397 کالز مصول ہوئی ہیں جس میں 3757 ایمجنسی کالز ہیں 16213 خیر مطالقہ اور مس کالز 6294 معلوماتی 74 روئنگ کالز اور 53 فی کالز ہیں ایمجنسی کال کا تناسب 121 کالز فی دن ہیں 3757 ایمجنسیز میں 812 روڈ ٹرافک حادثات 2479 میڈیکل 20 آگ لگنے کے واقعات 119 قرائم 4 ڈوبنے کے اور 333 متفرق قسم کے حادثات شامل ہیں روڈ ٹرافک حادثات میں 874 افراد متاثر ہوئے جن میں 9 افراد زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں با حق ہوئے جبکہ 311 افراد کو موقع پر ہی ابتدائی طبیعی امداد دی گئی اور 554 متاثرین کو طبیعی امداد دیتے ہوئے ہسپتال میں منتقل کیا گیا آگ لگنے کے 20 واقعات ہوئے جن میں 7 کمرشل ایریا اور 13 رہائشی علاقے پیش آئے رہے اسکیو موٹر سائیکل سرویس کے ذریعے شہر بھر میں 663 امرجنسی پر ایوریج رسپانس ٹائم کو برقرار رکھتے ہوئے 365 افراد کو مدد فراہم کی پیشنٹ ریفررل سسٹم کے تحت زیلہ بھر میں 497 مریضوں کو بہتر تیبی امداد کے حصول کے لیے منتقل کیا گیا 174 مریضوں کو زیلہ بھر سی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کارا منتقل کیا گیا جبکہ 319 افراد کو بہتر تیبی امداد کے حصول کے لیے رسکیو مان ون ٹو ٹو کے تربیت یافتہ عاملہ کی زیر نگرانی میں دوسرے ازلا کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا علامہ عزید دریائے سطلج پر جاری فلٹ ریلیف آپریشن کے دوران 15,035 افراد کو مال مویشیوں سوید محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا